ستھا میں اب بات سنسد میں ہوئی ایک ایسی شرمناک گھٹنا کی جس کی جتنی نندہ کی جائے جتنی آلوشنا کی جائے وہ کم ہے کل سنسد کے لیے ایک احتیاس ایک دن تھا مہیلہ آرکشن بلپاس ہوا تھا لیکن آج مہیلہ آرکشن سے زیادہ چرچہ لوگصبح میں دکشن ڈلی سے بیجے پی سانسد رمیش بدوڑی کے افمانجنک شبدوں بھاشا اور رویے کی ہو رہی ہے رمیش بدوڑی نے کل لوگصبح میں جو کہا اس سے بھارت کا سنسدی ایتھیاس نہ صرف افمانت ہوا بلکہ اس کی مریادہ بھی گری ہے اس گھٹنا کو آپ سنسدی راجنیتی میں کالا دھبا بھی کہہ سکتے ہیں کل لوگصبح میں چندریان کی سفلتہ پر چرچہ ہو رہی تھی اس دوران رمیش بدوڑی نے بی ایس بی سانسد دانش علی کے لیے بے حد آپتی جنک بھاشا کا استعمال کیا رمیش بدوڑی نے جو بولا اسے شبد شاہا نہیں بولا جا سکتا لیکن ان کا لہزہ کچھ ایسا تھا جس میں اوئے اس بیچ میں مد بولنا ابھی باہر دیکھوں گا ایسے کئی مریادت سمبودھن تھے اور ان شبدوں کے بیچ کئی ایسے شبد تھے جو نہ صرف اسنسدیے ہیں بلکہ گھٹیا ہیں ویسے تو ہم آپ کو رمیش بدوڑی کی پوری بات نہیں سنا سکتے لیکن آپ کو کچھ حصوں کو سننا ہی چاہیے جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ ماننی سانسد جی کی بھاشا کا استر کیا تھا ہم نے آپ پتی جنک حصوں پر بیپ لگا دی ہے تاکہ آپ کے کان سوچھ رہے ہیں بودھی صاحب سرے نہیں لے رہے ہیں سرے 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 لے رہے ہیں بولنے دیں تو آ کبھی پڑھا ہوگا یہ بتا رہا ہوں سر یہ جو سرے اگر جاتا ہے تو دیس کے پتہ ہمیں کو جاتا ہے جب لکھ پڑھ رہے تھے انیس سا پی چتر کے لے کر ابھی تر اس کی بات روڈ کر دنے رہے ہیں باہر دیکھو کم سے کم ایک سانسد سے سانسد کے اندر یا باہر ایسے شبدوں کے استعمال کی اپیکشہ نہیں ہوتی لیکن انہوں نے یہ کیا حالاکہ رمیش ویدھوڑی کی اس اپمان جنک بھاشا پر رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کھیج جتایا لوگ سبح سپیکر نے رمیش ویدھوڑی سے آگے ایسا ویوان نہ کرنی کی چیتابنی بھی دی اب آپ کو رمیش ویدھوڑی کے ابدر بھاشا کے ویڈیو کو پھر سے دکھاتے ہیں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ان کے اردگرد کیا چل رہا تھا اس ویڈیو میں رمیش ویدھوڑی کے دونوں طرف بیجے پی کے دو ورش سانسد ڈاکٹر ہرش وردن اور روی شنکر پرساد بیٹھے ہیں دونوں سانسد کے ان سرکار میں ورشت منتری رہ چکے ہیں جب ماننی سانسد رمیش ویدھوڑی اپنے مخار بند سے آپتی جنک شبدوں کا دھارہ پرواہ استعمال کر رہے تھے تو دونوں سانسد مسکرا رہے تھے ہنس رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی منورنجک فلم چل رہی ہو ویسے تو ڈاکٹر ہرش وردن اور روی شنکر پرساد دونوں ورش سانسد ہیں جس سمیں رمیش ویدھوڑی یہ سب بول رہے تھے تو انہیں شانت کرانا چاہیے تھا انہیں ٹوکنا چاہیے تھا انہیں روکنا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اب اس ویوار کی بھی آلوشنا ہو رہی ہے تو وپکش سانسد کے اندر گھٹی اس گھٹنا کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں وپکش جدل لوگ سباہ سپیکر سے کڑی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں کانگریس نے اسے سبھی سانسدوں کا اپمان بتایا ہے تو عام آدمی پارٹی اسے گنڈوں کی بھاشا کہہ رہی ہے آر جیڈی پوچھ رہی ہے کیا یہی سب کا ساتھ سب کا وشواس ہے اسدودین اوویسی نے بھی آپتی جنک بھاشا والا ویڈیو ٹویٹ کر کے بی جے پی پر حملہ کیا ہے اور اسے بی جے پی کا راجنیتک اس طرح بتایا ہے وپکش کے حملے سے بی جے پی بیک فوٹ پر ہے رمیش ودھوڑی کو پارٹی کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا ہے ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے خلاف کاروائی کیوں نہ کی جائے رمیش ودھوڑی سے پندرہ دنوں میں جواب مانگا گیا ہے ایسا بھاشا میں نے کبھی سنا نہیں ہے یہ بھاشا نہ کیول پارلیمنٹ کے اندر نہیں استعمال ہونا چاہیے پر پارلیمنٹ کے باہر بھی نہیں ہے یہ افمان ہے سبھی سانسدوں کا افمان ہے دانیش علی جی کا تو افمان ہی ہے پر ہم سب کا افمان ہے یہ تو ایک مافیا گنڈے ایک کی بھاس آیا آپ ایک سممانیت سانسد ہو جو لوگ سبھا میں چن کر آیا ہے لاکھوں جنتہ نے اس کو چن کے بھیجا ہے آپ نے اس سانسد کو وہاں آتنکوادی کہہ دیا گالی دے دی ایسی ایسے شبد کا استعمال کر دیا جو میں آپ کو بول نہیں سکتا لان منتری جی سب کا ساتھ سب کا دکھاس کو جینا پڑتا ہے اور یہ وہی ہے جو سینٹیمنٹ یہ پورے دیش میں پھیلا رہے ہیں جو زہر انہوں نے پھیلا ہی ہے جو زہر ہمارے بیچ میں گھولا ہے نفرت کا آج وہ پارلیمنٹ کے نئے پارلیمنٹ میں گوجھ رہا ہے بکتاویر میں جس طریقے سے اپمان جنت حاشا پریوک کیا اور کس کی بھروت میں اوریجن ایم پی کے بھروت یہ آتی نندن یہ ہے اس پر ہم لوگ کڑی سی کڑی جو ہے نندہ پرکاش کرتے ہیں دیش کی دوسری بڑی آبادی کا سنسط سے اپمان کیا دیش کی سنسط کا ایک مان سمانے تیکورم ہے وہ تو برباد ہوئی ہوا اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اجھر جی نے ابھی تک کوئی ایکشن تو بی جے پی ایکشن لیتی دکھ رہی ہے تو کانگریس سمیت پورا وپکش حملہ ور ہے لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہوتا دکھائی نہیں دی رہا جس بی ایس پی سنسط دانش علی کو اب شب دکھا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رمیش ویدوڑی پر کاروائی نہیں ہوئی تو سنسط کی صدد ستہ چھوڑ سکتے ہیں اس بیچ انہوں نے لوگ سبا سپیکر سے رول 227 کے تحت پورے معاملے کو پریولیج کمیٹی کے پاس بھیجنے اور پورے معاملے کی جانچ کرنے کی مانگ کی جب میرے جیسے چنے ہوئے ویکتی کی استطی آج اس دیش میں یہ ہے تو ایک کام آدمی کی استطی کیا ہوگی مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ نیائے ہوگا آدھرنے سپیکر ساپ کاروائی کریں گے نہیں تو میں بھرے من سے اس صدن کو بھی چھوڑنے پر ویچار کر رہا ہوں بی جے پی کو مصیبت میں ڈالنے والے رمیش ویدوڑی دکشن ڈلی سے سانسد ہے ویدوڑی نے بی کام اور ایل ایل بی کی ڈگری لی ہے ڈلی سرکار کی ویب سائٹ پر رمیش ویدوڑی کے پروفیشن میں وکیل بزنسمن کسان اور سوشل ورکر لکھا ہوا ہے دوہزار تین سے مئی دوہزار چودہ تک ڈلی کے ویدھائک رہے ہیں دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں لوگ سبہ کے سرد سے نرواچتوں ہیں شہری ویکاس اپنے بھاشائی آچرن کے لیے رمیش ویدوڑی کئی بار بیوادوں میں رہیں لیکن اس بار ان کے آچرن کی ہر طرف آلوچنا ہو رہی ہم مانتے ہیں کہ سانسد میں سانسدوں کے بیچ متوں کا انتر ہوتا ہے کمبھیر متبہد بھی ہوتے ہیں لیکن کسی بھی قیمت پر ایک سانسد دوسرے سانسد کے لیے ایسی ابھدھر بھاشا کا استعمال نہیں کر سکتا رمیش ویدوڑی کی بھاشا آپتی جنک بے حد اسنسدیوں اور اکسانے والی تھی جن پتی ندھی اس بھاشا میں بات کریں گے تو بھارت کا سماجک سمرستہ والا وزن چور چور ہو جائے گا